اس نے آ کر میری زینب کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا اور اس نے زینب کی سواری جس پہ بیٹھی اس پہ نیزہ مارا میری بیٹی حمل سے تھی بچے کی امید سے تھی جب سواری اچھ لی میری بیٹی بھی اچھائی سے جا کے زمین پہ آ کے گری میری بیٹی کا حمل ضائع ہو گیا میں محمد اس وقت کیا کرتا جب میری بچی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے میرے پاس آئی اور آ کر انہوں نے لگ گئی کہ ابا کیا تیری بیٹی بننے کا میں یہ سلام ملا ہمیں آرہ مو بیٹھ پیٹ دیا گیا ہمارے پیٹ پر بھی زخم ہو گئے میرا بچہ بھی زائے ہو گیا اور نہ ہو لوگو بڑے بڑے سلم برداشت گئے لیکن بیٹی کا رونہ میں محمد سے برداشت کوئی نہ ہوا اللہ اکبر یہ قاتل میرے سام جا کے بیٹھ گیا سکر کے وٹیروں کو جا کے بتا دو رئیسوں کو جا کے بتا دو با اختیار لوگوں کو جا کے بتا دو قلب چلا کر لوگو کس جنگیوں کا فیصلہ کرنے والوں کو بتا دو تم کچھ تو خیال کیا کرو کسی سے جانتی کرتے وقت تم کچھ تو خیال کیا کرو کسی غریب چھوٹے کو نباتے وقت تم نے کس نبی کا کلمہ پڑا جو سارے لوگوں کے دکھڑے نے کے ہمیشہ کے لئے روزہ انمر میں چلا گیا ہے اللہ اکبر سکر کے مسلمانوں اللہ کی کا سمبھا کو اپنے بیٹے کا اتنا خیال نہیں اور لوگو باپ کو اپنی اولاد کو اتنا خیال نہیں جگری آر میور کو اپنی بیوی کا اتنا خیال نہیں جتنا روزہ انمر میں آمنہ کے لال کو امت کا خیال ہے حرمائے جب امت پریسان ہوتی ہے حضور روزہ میں پریسان ہو جاتے اللہ کہاں میں اور کہاں کیاں میں اور کیاں میری اوقات و لوگو اللہ اکبر جس نے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑا کوئی صدیق بنا کوئی عمر بنا کوئی اسمان علی بنا لیکن واہ کملی والا واہ محمدہ ہمارے ارمانوں کو بھی پورا کر کے چلے گئے اور آپ نے فرنا اوہ میرے امتیو چودہ سو سال کے بعد چودہ سو سال کے بعد میرے مدینے میں آنا میرے روزے کی سنیری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جانا بس ایک مرد میں میری جالیوں کو دیکھ لینا تم نے جالیوں کو نہیں دیکھا میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا منزار قبری باد موتی فقد زارنی فی عیاتی جس نے میری جدائی کے بعد میرے روزے کی جالیوں کو دیکھ لیا میری قبر کو دیکھ لیا اس نے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا منزار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے آکے میرے روزے کی جالیوں کو دیکھ لیا محمد کی شفاعت اس پہ واجب ہو گئی منیستہ تاتا ایموتہ بالمدینہ اے لوگوں سکر میں زدگی گدارو زدگی کے سار ستر سال گدارو جب موت آئے سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے مدینے میں ڈیرے لگا لو روکی سوکی کھا کر خجورے زمزب پی کے گدارہ کر لو کوشش کرو تمہارا مرنا بھی مدینے میں ہو جائے تمہارا مدفن بھی مدینے میں ہو جائے جو میرے روزے کی چھاؤں میں دفن ہو گیا وہ میرا پڑوسی بن گیا قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑ کے ہو جائے کو سر پر بھی لاؤں گا اور جنہوں تل فردوس میں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا غبار المدینہ شفاہ بن الجزار جسے مدینے کی مٹی کی دھول مل گئی اللہ نے اسے کوڑ کی اور جزام کی بیماری سے فاری کر دیا ہے غبار المدینہ شفاہ بن کلیدہ جاؤ پنجاب سندھ بلوچستان سکر سندھ والوں کو جا کے کہہ دو تم کینسر کے مرد میں مبتلا ہو کے آؤ تم ہائپا ٹیٹس کے مرد میں مبتلا ہو کے آؤ تم جو کہہ در میں عقیدہ لے کے آنا عقیدہ توحید والا کی دہ رسالت والا لے کے آنا او لوگو میرے مدینے کی آجوا خجور نہیں سکری خجور نہیں امبر خجور نہیں کلمی خجور نہیں بغیر گیٹک کی خجور نہیں اور جس جگہ پر جس مٹی پہ خجور کا درخت اکتا ہے وہ مدینے کی مٹی جب محمد کا قدم لگ گیا وہ مدینہ کی مٹی جب محمد کے روزے کی تھلڈی چالیوں کے ساتھ روزے کے ساتھ جو مدینہ کی ہوا ٹکرا کے زمیر کے ٹکڑے پہ پر گئی اگر وہ تمہیں مدینہ کی مٹی مل جائے تو شفاہ کے نیاز سے مدینہ کی مٹی چاٹنا تمہارا کام ہے تمام بیماریوں سے شفاہ دینا اللہ کا کام ہے اور میرے عزیزوں فرمایا سکھر کی صدقی لوہ ہے گرمی ہے ہوا کے تھپیڑے ہیں کوئی موٹر سیکل پر کوئی ڈاڑ سن میں کوئی گادہ گاڑی پہ جائے گا اپنے چیرے پر کپڑا باندھ کر کالا چشمہ اپنی آنکھوں پہ لگا کے جائے گا کہ کئی گردن توڑ بخوار نہ ہو جائے کئی لونہ لگ جائے کئی بیماری نہ ہو فرمایے ساری نظات کے اپنے سکر میں کرنا جب میرے مدینے میں آنا نہ وہاں کی دھوب سے بچنا نہ وہاں کی مٹی سے بچنا اگر تمہیں ہوا لگے تو چشمہ بھی اتار دینا چہرے سے کپڑا بھی اتار دینا گرے بال کا بٹن بھی ہو لوگوں علماء فرماتے کھول دینا عدب کے تقاضوں میں اللہ اکبر کوشش کرنا مدینے کی ہوا کے تھپیڑے مٹی اڑ اڑ کے تمہارے چہرے پہ لگے جہاں جہاں مدینے کی مٹی ٹکرا جائے گی جس کے مدینے کی مٹی کا اتنا عزاز ہے فرمایا اس کے کردار اس کے اخلاق اس کی طرز زندگی کا کتنا عزاز ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ ہم سکھر سے پچاس ہزار آدمی میرے عزیز و عمرے کے لیے گیا ہوگا اللہ اکبر خجوروں کے بیگ بھر بھر کے لیایا زمزم کے کہن بھر بھر کے لیا کسی نے جائے نماز منگوائی کسی نے کہہ دیا تسبیح بیت اللہ کے غلاب کے ساتھ ٹکرا کے لانا کسی نے کہا مسجد نبی کے سینل کے ساتھ جائے نماز رگڑ کے لانا کسی نے کہا دیا مجھے خاص مدینے کی جڑی بوٹی چاہیے کسی نے کہا دیا مجھے خاص مدینے کی تسبیح چاہیے کوئی لار رومال پہ مرا کوئی چٹے رومال پہ مرا اللہ اکبر کراچی سکر کے ایڈ پورٹ پہ اتنا رشتہ کہ لوگوں کے بیگ نہ ملے حاجی آنے والا جب آ کر معانکہ کرتا ہے بغلگیر ہوتا ہے تم کہتے مبارک وہ کہتا خیر مبارک تم پھولوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہو پہلتا ہے اس حاجی صاحب سے پوچھو پورے بدینے کے بزار سے شاپن کر کے آیا حضور کے روزے سے حضور کی نسبت لے کے آیا کہ خالی ہاتھ آ گیا ہے میرے عزیزوں نسبت لاؤ رحمت والے نبی کی نسبت لے کے آؤ اللہ کی قسم نسبت چلے گی نسبت کام آئے گی اللہ اکبر قبر میں نسبت لے کے جاؤ قبر میں ٹوپی پگڑی کی نسبت لے کے جاؤ او نو جوانو تمہیں کس نے کہہ دیا یہ پگڑی صرف علماء اکرام کا عزاز ہے تو آمنہ کلال کی سنت ہے اگر بالوں کا پف بناتے ہو تو محمد کی سنت سمجھ کے پگڑی کیوں نہیں پہنتے ہو شلوات ٹکنوں سے اونچی کیوں نہیں کرتے اللہ کی نبی نے اپنی پنڈی کی طرف ہاتھ بڑھا کر اشارہ فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والا میرا امتی لجپال نبی کا ماننے والا غمخار نبی کا ماننے والا تیری شلوات ٹکنوں سے اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ تیری پنڈلی بھی ظاہر ہو جائے نفاست ہے یہ ایمان کی ترقی ہے یہ تقویہ پرہزگاری ہے میرے عزیزوں تم بلو چی شلوار پہلتے ہو تم میرے عزیزوں سنتی شلوار ساتھ ساتھ گز کی پہلتے ہو کاش تمہیں مدینہ کا پجامہ مدینہ کی تحمد بھی پسند آ جائے کاش تمہیں مدینہ کا لباس پسند آ جائے آئے میں مر جاؤں کسی مسجد کے مولین صاحب سے کسی نے زکاة کا پوچھا کسی نے قربانی کے مسائل کا پوچھا میرے عزیزوں کسی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کسی نے محمد کے لباس کا نہ پوچھا حضور کے غلام محمد کے گھر کا نہ پوچھا گلی میں سے مدینہ کی گزر رہے ہیں گلی میں سے آخری بات مدینہ کی گزر رہے ہیں آپ نے دو مدلہ مکان دیکھا بلڈنگ بنانا کوئی گناہ کوئی نہیں اللہ نے اگر تجھے گاڑی کی حیثیت دی تو سیکل چھوڑ کے گاڑی پہ آجا اللہ نے تجھے بنگلے کی حیثیت دی تو کچھا مکان چھوڑ کے بنگلے پہ آجا اللہ نے تجھے کپڑے کی حیثیت عام نہیں خاص پہننے کی حیثیت دی اگر تجھے خوشبو اعلیٰ لگانے کی حیثیت دی تو اعلیٰ خوشبو پر آجیا اللہ کی نعمتوں کا کردار سے لباسے کھانے پینے سے ظہار کر اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں کے ساتھ نوازہ ہوا ہے لیکن اسراف نہیں انہو لا يحب المصرفین اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ اکبر کونسی بلڈنگ ہوگی کونسا مکان ہوگا کونسا میرے عزیزو جھوپڑا ہوگا کچھا مکان دو منزل آپ نے دیکھا مدینہ کی گلی میں سے گزرتے اس مکان کی طرف نظر ڈالی بس اتنی نظریں جھکا کے کہ یہ مکان کس کا اللہ کے نبی فلانے کا آپ نے فرمایا کہ آئیسے کبر کا اندھیرہ یاد کوئی نہیں رہنا کوئی نہیں اتنے بڑے مکان بنا کے بیٹھ گئے اب اسے پتہ کوئی نہیں حضور یہاں کیا کہ کے گئے جب مسافر مکان صاحب میں مکان اپنے گھر کی طرف آیا تو مدینہ کی مٹی سے نبوت کی خوشبو کو آتے دیکھا کہہ لگاؤ میرے پڑوسیو یہاں کون کھڑا ہو کے گیا اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں جب حضور ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتے ہم کسی سے نہ پوچھتے کہاں ہم مدینہ کی گلیاں سونکتے پھرتے اللہ کی قسم جہاں نبی گزر جاتا کئی کئی دن تک ان گلیوں سے خوشبو آیا کرتی تھی جس برتن کو ہاتھ لگا دیتے برتن سے خوشبو جس یار کو ہاتھ لگا دیتے یار سے خوشبو جس سرمان کو ہاتھ لگا دیتے رومان سے خوشبو جہ جگہ پر بیٹھ جاتے اس جگہ سے خوشبو جسے گود میں اٹھا لیتے اللہ اکمل اس کے جسم سے موت خوشبو آیا کرتی تھی آپ نے فرمایا اس مکان بنانے والوں کو سنو بیویوں پھر یہ کی خواہش ہے اتنا بڑا مکان ہو جس کے کمرے اتنے بڑے ہو گاڑی بھی گیر اس کے اندر کھڑی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مکان بنانے والے کو موت یاد نہیں آکے کھڑے ہوئے کون آیا تھا کسی نے کہا سنے لجپان نبی آئے تھے کہ یہاں کیا کہہ کے گئے کہ تیرے مکان کو دیکھ کر کہا کہ اس بنانے والے کو قبر کا اندیرہ یاد نہیں اللہ اکبر حضور کی مجلس میں نہیں گئے یا رسول اللہ میں سادہ سا سیدہ سا ہوں مجھے بتا کوئی نہیں کہ آپ کی کہنے کی وجہ کیا تھی ساتھ والے مکان کا دروازہ بجایا کب کیا چاہیے خجور چاہیے پانی چاہیے کہ تیرے پاس فوڑا کسی کو ڈال تو ہوگی اس نے کہا کرنا کیا کہ بھائی ایک دفعہ دے اس کے گھر سے فوڑا کو دان لی اپنے گھر کی چھت پہ چڑ گیا اپنے گھر کی چھت بھی گرا دی دیواریں بھی گرا دی ایک کمرہ جو نیچے بچا تھا اسے بھی گرا دیا چٹیل میں دان بنا دیا اللہ کے پیغمبر کو جا کے نکا یا رسول اللہ میں نے مکان گرا دیا کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی کا اسی علاقے محلے سے گزر ہوا جہاں آپ نے دو منزلہ مکان دیکھا تھا وہاں آپ نے دیکھا چٹیل میں دان بنا پڑا ہوئے آپ نے فرمایا دو منزلہ مکان تھا کہاں چلا گیا پڑوسی بھار نکل کے کہنے لگا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے نے اتنا سنا تھا کیا اس مکان بنانے والے کو کبر یاد نہیں آپ نے فرمایا میں نے توڑنے کو تو نہیں کہا تھا میں نے یوں تو نہیں کہا تھا گھر کی چھتی ضائع کر دے فرمایا کملی والے انیارز کی کہاں ہیں کہ کملی والے کسی درست کی چھاؤں میں ہوگا وہی حضور کا پاک نبوت والا دامل پھیل گیا آپ نے فراؤں میرے یارو اس مکان والے کو تلاش کرو اور جہاں ملے اسے کہہ دو محمد جھولی پھیلا کے جنت الفردوس کے مکان کی تجھے خوش خبری دے رہا ہے میرے عزیزو جب میرے نبی نے فرما دیا کہ چاندی ساڑھے چار ماشے اس چوپر تم چار نقھ پہنو یا چھے نقھ پہنو یہ مدینہ کوئی نہیں تم سونا پہنو تمہاری مرضی تم پتل پہنو تمہاری مرضی دو جوانوں کچھ دو آج کبلی والے کی جھولی میں ڈال کے اجنیت کرو نہ سونے کا لوکٹ پہنے گے نہ اگوٹھی پہنے گے اللہ کے نبی نے اسے جہنم کا ازر جہنم کیا صاحبی نے آکر حضور کو سلام کیا اور ہاتھ میں سونے کی اگوٹھی پہنی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے یوں دیکھا وہ حضور کے سامنے آیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا سلام کا جواب دو آپ نے کیوں نہیں دیا آپ نے یوں کر کے مو فیر لیا ساتھ والے سے پوچھنے لگا گستاخی بھی کوئی نہیں کی میں نے توہین کوئی نہیں کی نمازے بھی کوئی نہیں چھوڑی سلام کا جواب نہ ملا کہ لگا تُو نے جہنم کی آگ کانگارہ پہن رکھا ہے اللہ اکبر سونا مرد کے لیے حرام پیتل مرد کے لیے حرام لوہا مرد کے لیے حرام تامہ مرد کے لیے حرام وہ چاندی ساڑھے چار ماشر کے گوٹھی یا کموں پیش علامہ اکرام سے پوچھو جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دنیا کے ریشم اور زیور کو چھوڑ دے گا خدا کی قسم اللہ قیامت کے دنوں سے جنت کا زیور اور جنت کا ریشم پہنائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دو چیزوں کی زمانت تو کلمہ پڑھنے والوں میرے روزے پر آنے والوں میرے روزے پر آنے سے پہلے مجھ پر دروت پڑھنے والوں دو چیزوں کی زمانت مجھے دے دو جنت کی زمانت میرے سے لے لو مجھے زمانت دو کہ ریشم نہیں پہنوگے چھلکنے والا چھلمل والا عورتوں والا لباس نہیں پہنوگے سونا نہیں پہنوگے اس زمان سے جس زمان سے میں نے اللہ کے قرآن کے تیز پارے پڑھ کے سنائے اس زمان سے محمد جنتی ہونے کی مشارت دے کے جا رہا ہے اللہ اکبر میرے عزیزو حرام ہے خدا کے واسطے ٹھیک ہے یہ پیسے کی نبود و نمائش ہے لیکن حرام ہے اللہ اکبر سلام کیا سلام کا جواب نہ دیا کہ تُو نے سونا نہیں آگ کا انگارہ پہن لکھا ہے اللہ اکبر اتنا دل برداشت ہوا یوں نکا کملی والے تھوڑی سی گجاج دے دو بیچ کے میں مدینے کی پڑوس میں مکان لے لوں بلکہ یوں حضور کے سامنے گوٹھی اتاری زمین پہ پھیک دی اور جلدی سے اللہ کے نبی کے آگے ہاتھ جوڑے آپ کی اکھیاں اتنی مرس رہی تھیں آپ دل برداشتہ ہو کے گھر چلے گئے اثر کی ازان کا وقت ہوا اب صاحب بھی ماں بیٹھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہہ رہے اوہ لے جا بیوی کو پینا دے ماں کو دے دے بیٹی بہن کو دے دے حضرت عمر کی طرف دے کر کہ اپنی ایمان کی غیرت دکھائی کہ عمر جس چیز کو حضور نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا میں گھر میں جا کے کسی کو پیناوں میری ایمان کی غیرت گوارہ نہیں کرتی اجھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ حد بلال کی ازان کی آواز آئی یہ صحابی اٹھا حضور کے گھر کا پردہ الہ اللہ کے نبی حجرے سے مسجد میں تشریف آ رہے یہ لے چل دیا آپ نے جب گھر سے باہر قدم نکالا اچانک آپ کی نگاہ انگوٹی پہ پڑی آپ نے فرمایا انگوٹی والا کہاں چلا گیا حضرت علی رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کہہ لگے یا رسول اللہ وہ اس لئے آپ سے عذاب کے آنے سے پہلے چلا گیا کہ آپ اس کے چہرے کو دے کر پریشان نہ ہو جائے آپ رونے نہ لگے دل برداشت نہ نہ ہو جائے آپ نے فرمایا انگوٹی کیوں نہیں لے کے گیا میں نے اسے بہن جیسے منع کیا تھا بہن دھی بیٹی کو پینا دیتا ان کے لئے سونا جائز ہے حضرت علی بولے یا رسول اللہ وہ چیخیں مارتا چلا گیا اور کہہ گیا جیسے حضور نے نگاہ سے گرا دیا وہ عزت ہمیں کہاں چیز دے سکتی ہے اللہ کے نبی وہی کھڑے ہو گئے اور رکھیا وہ بارک سے آنسو اے عمر تو اس گلی میں نکل جا اے علی تو اس گلی میں نکل جا جاں انگوٹی پھیکنے والے کو تلاز کر جہاں تجھے نظر آ جائے اسے کہہ دے محمد جولی پھیلا کہ تو جن جنت کی بشارت دے رہا ہے اور میرے پیاروں جاؤ حکومت والوں کو بتا دو اپوزیشن والوں کو بتا دو پوری دنیا کے مسلمانوں سکھر والوں آپ بھی سن لو اللہ کی قسم کامیابی نہ یہ محف میں ملے گی نہ ٹمب میں ملے گی نہ ڈالر پونڈ کے ریٹ کم ہونے میں نہ پیٹرول کے ریٹ کم ہونے میں ملے گی کامیابی ملے گی اللہ کے حکم پورا کرنے میں اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنے سے ملے گی اب وہ تمہاری مرضی آجا جاؤ کل آجا جاؤ آجا جاؤ صبح کبولہ شام کو گھر واپس آجا اسے بھولانی کہتے میرے عزیزو قدم قدم پہ ریڈ لائن کی طرح ریڈ لائن کی طرح کراس لائن کی طرح موت میرے عزیزو آپ کے میرے التظار میں کبھی ہوا کے تھپیڑوں کے ذریعے کبھی آندھیوں کے ذریعے کبھی میرے عزیزو ہارڈ اٹیک بانا بن رہا کبھی گردوں کا فیل ہو جانا کبھی بلیڈ کا شوٹ ہوٹ کر جانا کبھی پانی کی کبھی کبھی گردن توڑ بخار یہ موت میرے عزیزو ہیلے بھانے تلاز کر رہی ہے آپ اور میرے تقرصائی حاصل کرنے کے لیے تو کیا خیال ہے موت کی آنے سے پہلے پہلے